نمازکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ایڈوکیشن ایمکے پہ تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایمز نیو ڈیلی نے بی ایسی نرسنگ کے جو آپ کی آن لائن کاؤنسلنگ ہے اس کا سیڈول جاری کر دیا تو کیسے آپ کو چوئیس فیلنگ کرنی ہے کونسی کونسی آپ کی اپورٹن ڈیٹس ہے جب آپ کو چوئیس فیلنگ کرنی ہے سیٹ الوٹ ہوگی تو آپ کو کیسے آن لائن سیٹ ایسیپٹ کرنی ہے پھر کیسے آپ کو ریپورٹنگ کرنا ہے ریسپیکٹیو ایمز میں کیسے آپ کو ڈیمانڈ رافٹ بنوانا ہے اور کیسے آپ کا کمپلیٹ سیٹ الوٹمنٹ کا پروسس ہے ایمز نیو ڈیلی کا بی ایسی نرسنگ کورس کے لیے آپ کو اس ویڈیو بتائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اگر آگے بھی اسی پرکار کی جان کریں اور سارے لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں اگر سیٹس کی تو ٹوٹل جو سیٹس ہیں آپ کے سبھی ایمز میں بی ایسی اونرس نرسنگ کورس کی وہ آٹھ سو کیا ہون ہے ایٹھ ہنڈرڈ فیفٹی ون ٹوٹل سیٹس ہے جس میں جنرل کٹیگری کی تری ہنڈرڈ ہٹی تری سیٹس ہیں ایڈیو س کی سیونٹی نائن سیٹس ہیں او بی سی کی ٹو ہنڈرڈ سیونٹین سیٹس ہیں ایسی کٹیگری کی ون ہنڈرڈ سکسٹین اور ایسی کٹیگری کی سیسٹی فور تو ٹوٹل بارہ ایمز ہے جس میں آپ کا بی ایسی اونرس نرسنگ کے ایڈمیشنز آپ کے دوہزار اکیس بائیس ایسنز میں ہو رہے ہیں تو یہ آپ جو کٹیگری وائز سیٹ ہے سبھی جو کھول جس کی اب آپ کی سکرین پر دیکھ سکتے تو اس پرکار سے آپ کا یہ سیٹ سٹیٹس دے رکھا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو سیڈول آن لائن سیڈول آپ کا کاؤنسلنگ کا سیٹ ایلوکیشنز کا وہ تو سب سے پہلے صرف وہی سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن چوئس فیلنگ کے لیے جن سٹوڈنٹ کا رو لمبر جو آپ کا پی ڈی ایف جاری کیا گیا تھا ریزلٹ کا ایمز کے دوارہ بی ایسی نرسنگ کا چار جنوری کو اس چار جنوری والے نوٹس میں اگر آپ کا رو لمبر دے رکھا ہے تو ہی آپ اس فرسٹ راؤنڈ کاؤنسلنگ میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو جو جو سٹوڈنٹس کا رو لمبر ہے اس پی ڈی ایف میں جو آپ کا ریزلٹ جاری ہوا تھا ایمز نیو ڈیلی کے دوارہ چار جنوری کو وہی صرف چوئس چوئس فیلنگ کر سکتے ہیں پہلے راؤنڈ کاؤنسلنگ کے لیے تو اٹھائیس جنوری تک جو جو سٹوڈنٹس کا اس لسٹ میں رو لمبر ہے وہ چوئس فیلنگ کر سکتے ہیں تو چوئس فیلنگ آپ اٹھائیس جنوری کو شام کو پانچ بجے تک کر سکتے ہیں چوئس فیلنگ کرنے کے لیے آپ کو ایمز کی جو آپ کی ویب سائٹ ہے اور جو ڈائریکٹ لنک ہے آپ کا چوئس فیلنگ کرنے کا وہ نیچے ڈسکیپسن میں درکھا ہے اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو انٹرفیس ہے ایمز ڈیلی کے ویب سائٹ وہ اوپن ہو جائے گا وہاں پہ آپ کو اپنی لوگن آئی ڈی پاسفرڈ سے لوگن کر لینا ہے اور اب وہاں پہ جو چوئس فیلنگ کا پروسیجر ہے اسے کر لینا ہے تو چوئس فیلنگ آپ کی ٹوانٹی ایڈ جنوری تک کر سکتے ہیں پھر آپ کا جو اناؤنسمنٹ ہوگا سیٹ الوکیشنز کا فرسٹ راؤنڈ کا وہ آپ کا پانچ فروری ہوگا پانچ فروری کو آپ کا ریزلٹ آ جائے گا فرسٹ راؤنڈ کاؤنسلنگ کا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو ریزلٹ آ جائے گا پھر آپ کو لوگن کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کو سیٹ الوٹ ہوئی ہے یا نہیں اگر نہیں ہوئی ہے تو کوئی دیکھت نہیں ہے اگر آپ کو سیٹ الوٹ ہوگئی ہے سیٹ الوٹ ہوگئی تو آپ کو اس سیٹ کو آن لائن ایسیپٹ کرنا ہے 7 فروری سے لے کے 11 فروری کے بیچ 7 سے 11 فروری کے بیچ آپ کو اسے آن لائن ایسیپٹ کرنا ہے اور وہاں پہ دو اوپسن آپ کو سیلیک کرنے ہیں تو وہ اوپسن کے بارے میں تھوڑا ہے آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے سیڈول دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کو 7 سے 7 فروری سے 11 فروری کے بیچ ہی آپ کو ڈکومنٹس اور ڈیمانڈ رافٹ جمع کروانا ہے جس ایمز میں آپ کو سیٹ ایلوٹ ہوئی ہے تو ساتھ سے بارہ گیارہ فروری کے بیچ آپ کو ڈوکومنٹس بھی جمع کرانے ہیں اور فیس بھی جمع کرانی ہیں اور آپ کی جو فیزیکل رپورٹنگ ایلوٹیڈ ایمز میں وہ ضروری ہے تو آپ کو فیزیکلی رپورٹ کرنا ہوگا جس بھی ایمز میں آپ کو سیٹ ایلوٹ ہوگی ساتھ فروری سے گیارہ فروری cũng أولائن جو آپ کی سیٹ ایلوٹیڈ کو أسپٹ کر کے اور پھر آپ کو فیزیکل ریپورٹی کرنی ہے ریسپیکٹیو ایم سمیت اس پرکار سے آپ کا یہی سیڈیول ہو گیا اسی پرکار سے آپ کا سیکنڈ راؤنڈ کا سیڈیول ہے سیکنڈ راؤنڈ کا آپ کا سولہ فروری اور سترہ فروری کو ایک بار پھر سے آپ چوئیس فیلنگ کر پائیں گے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے پھر آپ کا اناؤنسمنٹ ہوگا سیٹ کا ریزلٹ 21 فروری کو پھر آپ کو سیپٹ کرنا ہے اور پھر ہی اسی پرکار سے آپ کو ریپورٹنگ اور ڈوکومنٹس جمع کرانے ہیں اور فیز جمع کرانے ہیں 22 سے لیکے 26 فروری تک تو اس پرکار سے یہ آپ کا سیڈیول ہے بی اے سی نرسنگ کی کاؤنسلنگ کا ایم سنیو ڈیلی کا اب جو آپ کے کچھ اپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو جو چوئیس فیلنگ ہے وہ آپ 28 جنوری تک کر سکتے ہیں جو موک راؤنڈ ہے اور فرسٹ راؤنڈ میں بہت سارے سٹوڈنٹس کو ڈاؤٹ آیتا ہے تو موک راؤنڈ میں کچھ نہیں ہے صرف آپ کو مان لیجئے کہ ایکسپیکٹڈ سیٹس بتا دیں گے موک راؤنڈ کا ریزلٹ آپ کا فائنل نہیں ہوگا فائنل آپ کا پانچ فروری کو آئے گا موک راؤنڈ کا تھرٹی فرس جنوری کو آئے گا موک راؤنڈ میں آپ کو مان لیجئے اندازے سے بتا دیں گے کہ آپ کے یہ سیٹ آپ کو مل سکتی ہے تو جو فائنل ریزلٹ ہے وہ آپ کا پانچ فروری کو ہی آئے گا پانچ فروری کو ہی آپ کو ریزلٹ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مان لیجئے اگر آپ کو سیٹ الوٹ ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے تو اگر آپ کو سیٹ الوٹ ہوگئی تو آپ کو دو اپسن میں سے ایک اپسن سیلیکٹ کرنا ہے مان لیجئے آپ کو آپ کے من پسند کولیج میں آپ کو سیٹ الوٹ ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے اپسن ون سیلیکٹ کرنا ہے اپسن ون میں کیا ہے کہ آپ کو accept کرنا ہے allotted seat اور آپ do not wish to participate in further round of seat allocations کہ آپ کو منپسند کورس کی اور منپسند کولیج کی seat مل گئی ہے آپ آگے جو ground of counselling ہوگی اس میں participate نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو option 1 select کرنا ہے option 2 ان student کو select کرنا ہے جو admissions تو کسی اور میں aims میں admission لینے چاہتے تھے لیکن دوسری aims میں آپ ان کو seat allot ہوگی تو وہ option 2 select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ option 2 select کریں گے جنہیں دوسری یا تیسری round کی counselling میں participate کرنا ہے آگے بھی ٹھیک ہے تو دونوں جو option 1 ہے اور option 2 ہے اگر کونسا بھی option آپ select کریں گے آپ کو physical reporting تو کرنی ہی کرنی ہے جو first round counselling میں آپ کو seat allot ہوگی اس institute میں آپ کو physical reporting کرنی ہے وہاں پہ documents جمع کرانی ایک لاکھ روپے کا demand سکیورٹی منی آپ کی جبت ہو جائے گی تو اگر آپ option 2 select کرتے ہیں اور second round میں آپ کو کوئی بھی college seat allotment ہو اس seat پہ آپ کو admission لینا ضروری ہے یہ بہت important چیز ہے آپ second round میں اگر آپ کو جو بھی seat allot ہو گئی اس seat پہ آپ کو admission لینا ہوگا اگر نہیں لیتے ہیں تو آپ کا ایک لاکھ روپے کا جو security منی ہے وہ جبت ہو جائے گا تو یہ چیز کا آپ دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو seat allot ہو گئی آپ اسی پہ admission چاہتے ہیں تو آپ option 1 select کرنا لیکن اگر آپ option 2 لے لیتے ہیں تو آپ کی جو security منی وہ آپ کو واپس مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اور اگر آپ seat alert ہوتی اور option 2 میں کوئی بھی select نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا ہوگا کہ آپ آگے counselling process میں participate نہیں کر پائیں گے اور جو admission process ہے آپ participate نہیں کر پائیں گے details ہیں آپ screen پر آپ کو دے رکھ ہے آئی ایف سی کوڈ اکاؤن نمبر آئی سی آر کوڈ سار آپ کو دے رکھا ہے اس جو online electronic fund transfer پہ آپ 10000 روپے جمع کرا سکتے ہیں آپ security money ہے وہ یہ جمع کرنا ضرور ہے چاہے آپ option one select ایف option two select آپ کو 10000 روپے کا electronic mode س جو amount ہے وہ آپ deposit کرنا ہے اور آپ original documents بھی جمع کرانے respective aims میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو documents کی list کون سے کون سے documents آپ کو چاہیئے تو سب سے پہلے چاہیے جو آپ کا انٹس exam کا تھا اس کے بعد registration slip چاہیے گی offer later or seat allocation later یا جب login کریں گے آپ کو seat allot ہو جائے گی تب آپ یہ download کر پائیں گے offer سی aws category کا certificate چاہیے گا پی wbd category سے بلوں کرتے تو آپ کا چاہیے گا self attested one set of photocopy of above certificates سبھی جو certificates آپ لے کے جائیں گے 10 2 migration certificate آپ reserve category certificate seat allocation later offer later registration sleep admit card سبھی ایک ایک photocopy پی بھی آپ کے پاس ہونے to appear in the second round as your candidate subject to cut off your minute list کھ جو آپ constitutional reservation کے اگر admission لینا چاہتا ہے تو اسے first round counselling میں اس کے ریگارڈنگ ویلیڈ جو certificate proof ہے وہ دکھانا ہوگا اگر ویلیڈ پروف نہیں دکھا پایا تو جنرل category میں کنسیڈر ہوگا second round counselling میں اگر اس cut off rank پہ وہ رہتا ہے تو اس پرکار سے یہ آپ کو اگر central government institutions کے لیے جو constitutional reservation ہے تو آپ یہ چیزیں دھیان رکھنی ہے اور باقی جو ساری جتنی important چیزیں تھی آپ کو بتا دی choice filling آگے بھی دیکھنے کے لیے چیزیں کو سسکرائب کر لیجی تنی بات چیزیں میٹ ڈینت